میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیاہ انکتہ ورما کی لکھی کہانی میں ہمیشہ پیار کروں گی انکتہ ورما شملہ میں پیدا ہوئی اور وہیں رہتی ہیں ایڈیٹر ہے ایک پرنٹ میکیزین کی قویتائیں لکھتی ہیں اور کیلیگرافی بھی کرتی ہیں چلی شروع کرتا ہوں کہانی میں آٹھ سال بعد گھر لوٹی تھی گھر واپس آنے کے بعد پہلی بار میں سو رہی تھی وہیں اسی جگہ جہاں اٹھارہ سال پہلے ایک کہانی شروع ہوئی تھی تاشی اور میری پریم کہانی وہ جنوری کی سڑت صبح تھی برف سے لدے دیودار کے پیڑ گہری نین کی آغوش میں سوئے ہوئے تھے سڑکوں پر جمی شیشے کی موٹی پرت پر چلنا بہت مشکل ہو رہا تھا میرے پیلے ربڑ کے جوتے بار بار پھسل رہے تھے کسی طرح ریلنگ کے سہارے میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی ہوا تیز بہت تیز بہہ رہی تھی لگ رہا تھا جان بوچ کر مجھے پیچھے کی اور دھکیل رہی ہو شاید مائنس میں تھا پارا مگر کھڑی چڑھائی چڑھتے چڑھتے پسینے چھوٹنے کو آئے تھے سب اور سناٹا تھا دور دور تک کوئی آتے جاتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہا تھا تب ہی میرا پیر فسلا اور میں برف کے بڑے سے ڈھیر میں جا گری میں زور سے کرا ہی لگی تو نہیں تاشی نے مجھے اٹھاتے ہوئے پوچھا تھوڑی سی میں نے اپنے چہرے اور بالوں سے برف نکالتے ہوئے کہا تاشی میرے کپڑوں پر لگی برف جھاڑنے لگا تھا کہاں لگی ہے؟ تاشی کے پوچھنے پر میں نے معصوم بنتے ہوئے اپنی ہتھیلیاں دکھاتے ہوئے کہا یہاں تاشی مسکرا دیا اس نے اپنے گرم اور ملائم ہوتھوں سے میری دونوں ہتھیلیوں کو پیار سے چوم لیا تھا میں کسی چھوٹی لڑکی کی طرح شرم سے کھل کھلا اٹھی تھی چلواؤ میری پیٹ پہ چڑ جاؤ ابھی بہت چلنا ہے تاشی کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ میں جھٹ سے اس کی پیٹ پر چڑ گئی تھی میں نے کس کر تاشی کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا اس روز ہماری پہلی سالگرہ تھی ٹھیک ایک سال پہلے تاشی اور میں ہماری پہلی ڈیٹ پر یہیں آئے تھے میں نے دھیمے سے ایک دھن گنگنانی شروع کر دی تاشی کے کانوں کے پاس بہت پاس میں نے جب گنگنانا بند کیا تو تاشی بول پڑا چپ کیوں ہو گئی؟ گنگناتی رہو نا اچھا لگ رہا ہے میں گنگناتی رہی اور وہ لمبا مشکل راستہ نا جانے کیسے کٹ گیا کچھ دیر بعد ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے ایک پہاڑ کی چوٹی پر وہاں سے ہم برف کی چادر سے ڈھکے شملہ شہر کو ساف ساف دیکھ سکتے تھے شہر کے پاس اور شہر سے دور اس کونے سے جو ہمارا اپنا تھا تاشی اور عوی کا دو دیوانوں دو پیار کرنے والوں کا میں نے تاشی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دنیا کے تین سب سے خوبصورت شبد گنگنائے تھے دل سے دل کی گہرائیوں سے تاشی نے مجھے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا تھا زندگی کتنی خوبصورت تھی اس لمحے میں تاشی کی باہوں میں اس کے دھڑکتے دل کے پاس اس کی گرمہت کی خوشبو سے گھری ہوئی ایک السایا اور گنگنہ سا خیال بلکل ویسی جیسی میں نے چاہی تھی پرامس می اوی ہمیشہ ایسے ہی پیار کروگی مجھے آئی پرامس میں نے کہا تھا مگر میں تاشی کو کیا وہ پرامس وہ وعدہ نہیں نبھا پائی مجھے اچھے سے یاد ہے وہ دن جب میں نے پہلی بار تاشی کو دیکھا تھا اگست کا مہینہ تھا وہ تقریباً اٹھارہ سال پہلے تب میں سولہ سال کی تھی اور تاشی اٹھارہ سال کا میں اپنی سوسائٹی کے سوٹ جنرل سٹور میں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی تب میری نظر تاشی پر پڑی تھی بڑے سے چشمے سے جھانکتی دو چھوٹی چھوٹی آنکھیں گالوں میں کھلتے گڑھے ماتے پر بے ترتیبی سے بکھرے بال اکھروٹ سا سندر ساملا رنگ اور بھاری آواز میں اسے کچھ پل یوں ہی دیکھتی رہی تھی ایک ٹک اس دن کے بعد وہ مجھے بار بار دکھنے لگا تھا اور اس کو دیکھتے ہی میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی تھی پیٹ کی تتلیاں ناچنے لگتی مہینے بدلے اور سردیاں آ گئیں میں اور میری چھوٹی بہن تانیا شملا آئیسکیٹنگ رنگ جانے لگے تھے بیچ میں میں بیمار ہو گئی تھی اس لئے ایک ہفتہ نہیں جا پائی میرا ایک فرین بھی آ رہا ہے اس کا ویٹ کر لیتے ہیں نا تانیا نے منوہار کرتے ہوئے کہا اس ایک ہفتے میں میری دوست بنانے میں ماہر بہن نے ایک نیا دوست بنا لیا تھا کوئی نئی بات نہیں تھی اس لئے میں حیران نہیں ہوئی باہر سوئی سے چپتی تھنڈ تھی کھڑے کھڑے میری ٹانگیں اب دکھنے لگی تھی مگر تانیا کے دوست کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا میں جھلا کر آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ تب ہی وہ چلائی آ گیا وہ ہائے تاشی میں نے مڑ کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی وہی چہرہ جسے میں اتنے مہینوں سے دور سے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی تھی اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے ہماری اور بڑھ رہا تھا جیسے جیسے وہ ہمارے قریب آ رہا تھا میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا میں کچھ سیکنڈ یوں ہی بت منی کھڑی رہی اسے دیکھتی رہی تو آ جانا اپنے فرینڈ کے ساتھ مجھے کسی سے ملنا ہے دانیا کو کہتے ہوئے میں وہاں سے جانے لگی تھی مگر عویز سنو تو میری بہن کی آواز کچھ دیر تک میرا پیچھا کرتی رہی مگر میں نے مڑ کر نہیں دیکھا میں بھاگتی رہی جب تک وہ دونوں بہت پیچھے نہیں چھوٹ گئے ہافتی ہوئی ایک بڑے سے پیڑ سے ٹیک لگا کر رک گئی تھی میں میں نے اپنی اور تاشی کی پہلی ملاقات کو من میں کسی فلم کی ریل کی طرح انگینک بار چلایا تھا سوچا تھا یہ کہوں گی وہ کہوں گی پر اس کے اچانک سے سامنے آتے ہی سا اب ہوا ہو گیا تھا کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں سے گزر رہے تھے اور میں اس پیڑ کے پیچھے سے چھپ کر اسے ہر بار کی طرح جاتا ہوا دیکھ رہی تھی ہائے تاشی اپنے من میں بار بار دہرائے جا رہی تھی اس آس میں کہ ایک دن وہ سن لے آخر کسے پتا تھا کہ وہ سچ میں میرے دل کی بات سن لے گا کسے پتا تھا میرے لئے سردیاں سال کا سب سے خوبصورت موسم ہوا کرتی تھی میں گھنٹوں برف کو آسمان سے گرتے ہوئے ٹکر ٹکر دیکھ سکتی تھی برف کا گرنا مجھے کسی جادو سے کم نہیں لگتا تھا میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ جس دن مجھ کو پیار ہوگا اس دن اس شہر میں بے تہاشا برف گرے گی اور ایسا ہوا بھی اس رات آسمان جم کر برسا تھا میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے برف کے ٹکڑوں کو اپنی بیلکنی میں گرتے ہوئے دیکھتی رہی تھی برف کے ہر ٹکڑے پر صرف ایک ہی نام لکھا دکھنے لگا تھا تاشی اس دن مجھے محبت ہو گئی تھی سچی محبت میری بہن نے کئی مہینوں تک میرا مزاق بنایا گھبرات میں میں کیسے وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگ نکلی تھی کیا سوچ رہا ہوگا وہ میرے بارے میں کہ کتنی عجیب لڑکی ہے یہ سوچ کر میرا من اداس ہو جاتا تو حد پاگل ہے میں خود کو اپنی اس بیوکوفی کے لیے مہینوں تک ڈاڑتی رہی پھر تین مہینے بعد کچھ ہوا کچھ بہت اچھا تاشی جنگ میں نے جب یہ نام اپنے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کی فرینڈ ریکویسٹ میں دیکھا تو میں خوشی کے مارے بادلوں میں اڑنے لگی تھی مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں ہوا مگر اس کی فوٹو دیکھ کر جان گئی تھی کہ یہ تو میرا والا تاشی ہے لگا جیسے سپنا ہو میں نے جب اس کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ کی تو وہاں سے ایک میسج آیا کیسی ہو اوی ایک گھنٹہ سوشنے کے بعد میں نے مشکل سے تین شبط لکھے تھے I'm fine اور یہی سے باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا کبھی نہ ختم ہونے والی باتیں تو میں کیا کہکے بلاؤں اوی یا کچھ اور کچھ اور کیا کیوٹی پائے نہیں ہاں میں اور تاشی گھنٹوں چیٹنگ کرتے پتہ نہیں ہم کہاں سے اتنی باتیں چن کر لاتے تھے شاید سپنوں کے کھیت سے یا خیالوں کے جنگل سے پھر ایک دن تاشی پوچھ بیٹھا میرے ساتھ ڈیٹ پہ چلوگی ہاں ایک بڑی سی مسکان کے ساتھ میں نے ایک چھوٹا سا شبط لکھ دیا تاشی مجھے ہائٹس لے جانے والا تھا پہاڑ کی اس چوٹی سے پورا شملہ شہر دکھانا چاہتا تھا میں نے اس دن دس بار کپڑے بدلے تھے پھر آخر میں تاشی کے پسندیدہ رنگ کی ہری ڈریس پہنی تھی تاشی اور میں سوٹ جنرل سٹور کے سامنے ملنے والے تھے اسی جگہ جہاں میں نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا میں وہاں پہنچی تو دیکھا تاشی پہلے سے ہی کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا سفید رنگ کی ٹی شرٹ پہنے مجھے دیکھتے ہی اس نے دور سے جیسے ہی ہاتھ ہلایا تو فضاؤں میں بکھرے سب ہی رنگ میری آنکھوں میں اتر گئے دنیا ایک دم سے گلابی لگنے لگی تھی یادیں بادلوں کی طرح ہوتی ہیں ان کا کوئی موسم نہیں ہوتا چاہے گرمی ہو یا سردی پجھڑ ہو یا برسات محبت کیسی بھی رتھو بادلوں کا آسمان میں گھرانا اپرتیاشت ایک دم انیکسپیکٹڈ ہے اور محبت محبت ان بادلوں میں ٹھہرا ہوا پانی ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں جب جب وہ یاد آتا ہے تب تب محبت بارش بن کر گرتی ہے اور جب وہ بہت بہت یاد آتا ہے تب وہی محبت برف بن جاتی ہے تاشی اور میں اب ساتھ تھے میں بہت خوش تھی اس کا ساتھ پا کر کتنا کچھ ایک جیسا تھا ہم دونوں کے بیچ میوزک کا ٹیسٹ فلمیں باتیں یہاں تک کی جانوروں کے لیے پیار بھی ایک دوسرے کا جنم دن منانا چھوٹے چھوٹے سپرائزز دینا دیر رات تک فون پر بات کرنا گریٹنگ کارڈ والے خط لکھنا اور نہ جانے کیا کیا تم کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے آوی وہ پوچھتا اور میں باہیں پھیلا کر کہتی اتنا تو تاشی مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا لگتا جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں like soulmates تاشی کو دنیا گھومنی تھی پہاڑ چڑھنے تھے رگستان چلنے تھے کوتائیں لکھنی تھی بہت کچھ کرنا تھا اسے ایک لمبی فہرست تھی اس نے اپنی زندگی کا نقشہ پہلے سے ہی بنا کر رکھا ہوا تھا اکیس سال تک کالیج چھبیس سٹھائیس تک نوکری اس کے بعد گھومکڑی وغیرہ اور مجھے کیا چاہیے تھا زندگی سے تب میں نہیں جانتی تھی لڑکپن کی عمر ہوتی ہی ایسی ہے میں تو تاشی کے سپنوں کو سن کر ہی حیران پریشان ہو جایا کرتی مجھے تو بس کالیج جلدی سے ختم کر کے ایک نوکری لینی تھی اور پھر تاشی سے شادی کرنی تھی ہم نہ شادی کرنے کے بعد گوہ کے کسی بیچ پہ اپنا چھوٹا سا گھر بنائیں گے میں چہکتے ہوئے تاشی سے جب ایسا کہتی تو وہ میرا ماتھا چوم لیتا ایک جنگل ہے تیری آنکھوں میں میں جہاں راہ بھول جاتا ہوں تاشی اکثر میرے لیے دشند کمار کی یہ سندر سی قویتہ گاہ کر سنایا کرتا تھا میں قویتہ تھی اس کی اور اور وہ وہ میری زندگی اس سمیں مجھے لگتا تھا کہ پیار ہی کافی ہوتا ہے پوری زندگی ساتھ بتا دینے کے لیے لیکن میں غلط سوچتی تھی ایک سال دو سال تین سال ایسے کرتے کرتے پورے دس سال بیٹ گئے تھے مگر جیسے جیسے سال بیٹنے لگے تھے تاشی اور میرا پیار بھی بدلنے لگا تھا شاید ہم دونوں بدلنے لگے تھے وہ سانچہ ٹوٹنے لگا تھا جس میں میں نے خود کو تاشی کی زندگی کے اردگرد دھالا تھا میں اب وہ سولہ سال کی عوی نہیں تھی میرے اب خود کے سپنے تھے تاشی کے سپنوں سے الگ ایک دوسرے کے لیے پیار کم نہیں ہوا تھا پر کچھ آ گیا تھا ہمارے بیچ کچھ انکہا سا ایک خالی جگہ بننے لگی تھی ہمارے بیچ اور اس خالی جگہ میں کب خاموشیوں کی جنگلی گھاس اگائی تھی پتہ ہی نہیں چلا اویت تمہیں نہیں لگتا ہمیں اب شادی کر لینی چاہیے ایک دن جب تاشی نے مجھ سے پوچھا تو میں کچھ جواب ہی نہیں دے پائی شاید جواب دینے کی ضرورت پڑی بھی نہیں تاشی نے میری خاموشی میں میرے انکار کو سن لیا تھا وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا فلموں میں اور پڑھتے بھی ہیں پریم کہانیوں میں کہ کیسے لڑکی اور لڑکے کو پیار ہو جاتا ہے پھر وہ دونوں ساری مشکلیں پار کر کے مل جاتے ہیں اور ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے جھوٹ کہتے ہیں ہیپی اینڈنگ ایک متھیا ہے سمپلی امیت محبت مل جانے پر کوئی اینڈنگ نہیں ہوتی بلکہ وہی سے تو اصلی شروعات ہوتی ہے محبت ایک بار کی نہیں نہیں زندگی بھر کی آزمائش ہے زندگی کے اتار چڑھاؤ میں سب کچھ بدل جاتا ہے لوگ جگہ وقت اور پیار بھی میرے اور تاشی کے رشتے کی آزمائش بھی تب شروع ہوئی تھی جب زندگی ہمارے بنائے پلان کے بجائے اپنے حساب سے چلنے لگی تھی کالج کے بعد میں تاشی کے ساتھ ڈلی شفٹ ہو گئی تھی تاشی کو اپنا ڈریم جوب مل گیا تھا اور مجھے ایک پیشن فوٹوگرفی کا پیشن مگر بہت جل تاشی کو احساس ہو گیا کہ وہ نو سے پانچ کی نوکری کرنے کے لیے نہیں بنا ہے ایک دو سال اس نے گھومکڑی بھی کی مگر وہ بھی اسے راست نہیں آئی اس نے واپس شملہ لوٹ کر اپنے سیبوں کے باغوں میں کام کرنے کا فیصلہ کر لیا مگر میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی میں نے اپنا کریئر شروع ہی کیا تھا اور مجھے اپنا کام بھی پسند تھا ہم کوشش کرتے کہ ہر روز فون پہ بات ہو ویکنز پہ کبھی میں شملہ جاتی تو کبھی تاشی دل لی آتا سب ٹھیک ہی جا رہا تھا مگر تب تک جب تک تاشی نے مجھ سے شادی کی بات نہیں کی تھی میں پانچ سال تک شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی مگر تاشی چاہتا تھا کہ ہم ایک سال کے اندر اندر شادی کر لیں وہ گھر بسانا چاہتا تھا اور میں اپنا کریئر بنانا چاہتی تھی ہم دونوں کی پرائیوریٹیز بلکل بدل گئی تھی تم بہت بدل گئی ہو آوی تاشی تم بس لڑائی کرنے کا بہانہ ڈونٹے رہتے ہو تم کیا کیوں نہیں دیتی کہ مجھ سے بور ہو گئی ہو میرے انکار سے تاشی کا دل ٹوٹ گیا تھا شاید چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے ہونے لگے تھے کبھی کبھی دنوں تک بات نہیں ہوتی اور ایسے ہی ہمارے پیار کا پہاڑ دھیرے دھیرے درکنے لگا تھا ای تھنگ ہمیں اب الگ ہو جانا چاہیے جب ہمارا رشتہ رشتہ نہ رہ کر بوجھ بن گیا تو میں نے بہت بھاری مند سے فون پر تاشی کو بتا دیا تھا مگر تم نے پرامس کیا تھا آوی تم مجھے مجھے ہمیشہ پیار کرو گی تاشی نے دوسری اور سے روتے ہوئے کہا تھا ام سوری تاشی مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی آوی میں نے کوئی جواب نہیں دیا اس دن آخری بار میں نے اور تاشی نے ایک دوسرے سے بات کی تھی چار سال بعد پتہ لگا کہ تاشی نے شادی کر لی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا مگر مگر اس دن میں بہت روئی پھوٹ پھوٹ کر روئی اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں نے تاشی کو کھو دیا تھا ہمیشہ کے لیے کسی کو کھو دینے کا احساس کتنا ڈراؤنا ہوتا ہے یہ مجھے تب پتہ لگا تھا میں میں بہت تھک گئی ہوں یادوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے آٹھ سال بیٹ گئے مجھے اور تاشی کو الگ ہوئے مگر ان آٹھ سالوں میں میں ایک پل کے لیے بھی تاشی کو بھلا نہیں پائی تاشی ایسا کیسے کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے وہ کسی اور سے شادی میں ہمیشہ یہ سوال خود سے پوچھا کرتی مگر جن سوالوں کے جواب نہ ہوں وہ انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں نراش کر دیتے ہیں شاید میرے دل کو کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ تاشی میرا ہمیشہ انتظار کرے گا اتنے سالوں بعد گھر لوٹی ہوں میں اس بار ہمیشہ کے لیے شملہ میں اپنا ایک چھوٹا سا فوٹو سٹوڈیو کھولا ہے آج پانچ دسمبر ہے اگر میں اور تاشی ساتھ ہوتے تو یہ ہماری آٹھویں سال گرہ ہوتی میں پہاڑی کے چھوڑ پر کھڑی دور تک پھیلے شملہ شہر کو دیکھ رہی تھی شہر اداس لگ رہا تھا ابھی برف نہیں پڑی تھی بس سرد ہوایں کچھ گنگنا رہی تھی ایک جانی پہچانی سی دھن میں نے اپنی آنکھیں موند لی تھی کچھ دیر بعد میں نے آنکھیں کھولی تو تو میری نظر ایک جگہ آ کر ٹک گئی تھی میرا دل زوروں سے دھک دھک کرنے لگا تھا مجھ سے کچھ دور تاشی کھڑا تھا میری طرح اس پہاڑ کی چوٹی سے شہر کو نہارتا ہوا کچھ ہی قدموں کا فاصلہ تھا ہمارے بیچ تاشی کیا کر رہا ہے یہاں کیا ہر سال آتا ہوگا اسی دن کیا وہ مجھ سے اب بھی ایسے کئی سوال میرے دماغ کو بھیدنے لگے تھے کچھ سیکنڈ بعد تاشی نے میری اور دیکھا تو میرا دل بھرایا بدل گیا تھا وہ کافی بالوں میں ہلکی سفیدی آگئی تھی چشموں کے فریم اب پتلے تھے اور چہرہ داری سے بھرا ہوا تھا اس وقت میرا من ہوا کہ میں اس سے لپٹ جاؤں اور اور روں خوب روں اس سے شکایتیں کروں ڈھیر ساری شکایت کی اس نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا پھر اس سے پیار کروں جی بھر کے اس کے ہوتھوں کو چوم لوں اسے اسے پھر سے اپنا بنا لوں آنسو کی کچھ بوندیں میرے گالوں سے نیچے اترنے لگی تھی میں نے جھٹ سے ان کو پہنچ لیا ہم کافی دیر وہاں کھڑے رہے شہر کو دیکھتے بینا کچھ کہے ایک دم خاموش میں وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ تاشی کا فون بجھنے لگا وہ کسی سے بات کر رہا تھا ہاں بیٹا پاپا لے آئیں گے ڈھیر ساری چوکلیٹ جلدی آ رہا ہوں آوی اچھے بچے زد نہیں کرتے آوی میں نے میں نے اپنا نام سنا تو میں ٹھٹک گئی مر کر دیکھا تو تاشی فون پر بات کرتے ہوئے میری اور دیکھ رہا تھا بہت گہری اداسی تھی ان آنکھوں میں اپنے بچے کا نام آوی رکھ دیا تھا اس نے کیوں کیا سوچ کر میرا من نجانے کیسا ہو آیا وہ بھی کہاں بھولا پایا تھا مجھے تب ہی آسمان سے برف گرنے لگی میں نے تاشی کو ایک آخری بار آنکھوں سے اپنے دل میں اتار لیا اور پھر اسے وہاں تنہا چھوڑ کر اپنے راستے چل پڑی اس رات بھی آسمان جم کر برسا تھا اس رات بھی شملہ شہر میں بے تہاشا برف گری تھی بس اتنی سی تھی یہ کہانی اور چلتے چلتے اپنے ان ساتھیوں کے نام بھی تو بتا دوں جن کی وجہ سے یہ شو آپ تک پہنچا پاتے ہیں ہم اس شو کی پروڈیوسر ہیں کانٹینٹ پروجیکٹ اور منڈلی کی سائٹ سے انولتہ راج نائر اور اس کی ساؤنڈ ڈیزائن کرتے ہیں ہمارے آڈیو اینجنئر شیوہ مشرا یہ ہے یادوں کا ایڈیٹ باکس نیلے شمسرہ سیزن سکس موسیقی 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 موسیقی